سوال کریں لیکن اخلاقیات کا دامن کبھی نہیں چھوڑنا چاہیے جس صحافی نے سپریم کورٹ میں سابق وزیراعظم عمران خان سے بتتمیزی کی اسے فوری طور پر سزا مل گئی عمران خان کو بے شرم اور ڈھیٹ کہنے والے صحافی کو اس کے ٹی وی چینل نے فوری طور پر موتل کرتے ہوئے اس سے وضاحت بھی مانگنی ہے یاد رہے کہ عمران خان سپریم کورٹ میں پیش ہوئے تو وہاں سپریم کورٹ بریس اسوسییشن کے صدر طیب بلوچ نامی ایک صحافی نے عمران خان سے کہا کہ آپ نے جتنے یوٹن لیے آپ کو شرم آنی چاہیے عمران خان نے کہا کہ بلکل بھی نہیں مجھے کوئی شرم نہیں آتی تو اس پر طیب بلوچ نے کہا کہ آپ بہت دھیٹ آتی ہیں جس پر بول میڈیا سے تعلق رکھنے والے طیب بلوچ کو بول گروپ کی جانب سے فوری طور پر موتل کر دیا کیا ہے بول میڈیا گروپ نے سابق وزیراعظم عمران خان سے بدتمیزی کرنے والے اپنے ملازن طیب بلوچ کو فوری طور پر موتل کرتے ہوئے شو کاؤز نوٹس بھی جاری کر دیا ہے جبکہ بول نیوز کے ڈائریکٹر نیوز سمی ابراہیم کی جانب سے اس سارے واقعے کی نہ صرف مضمت کی گئی ہے بلکہ انہوں نے اپنا ویڈیو بیان بھی اس حوالے سے جاری کر دیا ہے سمی ابراہیم کی جانب سے اپنے ویڈیو پیغام میں کہا گیا کہ بول نیوز سے منسلک طیب بلوچ نے جو سوال کیا یہ صحافتی اقتار کے بالکل خلاف ہے انہیں سوال کرنا چاہیے سوال کرنے کا حق ہر کسی کو ہے لیکن بلو دا بیلٹ کوئی سوال نہیں کیا جا سکتا اگر آپ کوئی اچھی بات نہیں کر سکتے یا اچھا سوال نہیں کر سکتے تو آپ کو خاموش رہنا چاہیے اس ساری صورتحال کی جتنی مضمت کی جائے کم ہے بول نیٹورک کی جانب سے بھی اوفیشل بیان جاری کرتے بھی کہا گیا کہ طیب بلوچ کو فوری طور پر سسپنٹ کیا جارہا ہے نہ صرف یہ بلکہ انہیں شوکوز نوٹس دے کر جواب بھی طلب کر لیا گیا ہے اور اس سلسلے میں بقاعدہ ایک انکوائری کا آغاز بھی کر دیا گیا ہے یاد رہے کہ بول نیوز سے منسلک صدیق جان جو کہ بول نیوز کے اسلام آباد کے بیورو چیف بھی ہیں جن کے نیچے براہ راست طیب بلوچ آتے ہیں ان کی جانب سے کہا گیا کہ طیب بلوچ کے عمل کو کسی طرح جسٹیفائے نہیں کیا جا سکتا بول نیوز نے ان کو شوکوز نوٹس جاری کرتے ہوئے سسپنٹ کر دیا ہے وقاعدہ انکوائری بھی شروع کر دی گئی ہے کسی ایک ریپورٹر کے انفرادی عمل کو پورے ادارے کی پالیسی قرار نہیں بیا جا سکتا بول نے گزشتہ پندرہ ماہ میں اس ساری صورتحال کی کیا قیمت ادا کی ہے وہ بہت سے لوگ نہیں جانتے اور مجھے بتانے کی بھی ضرورت نہیں ہے بارحال طیب بلوچ کو فوری طور پر موطل کرتے ہوئے انہیں بقاعدہ شوکوز نوٹس بھی جاری کر دیا کیا ہے جبکہ طیب بلوچ نے ساری صورتحال کے بعد اپنے کئی انٹریویوز میں یہ کہا کہ انہوں نے یہ سوال پوچھا ہے اور انہیں یہ سوال پوچھنے پر کوئی شرمندگی نہیں ہے